اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ تو اللہ کی جاگیر کسی غیر اللہ کے نام نہ کریں اللہ کی صفت کسی غیر اللہ کے نام نہ کریں اللہ کی ملکیت میں کسی کی پروپوزیشن انکلوڈ نہ کریں یہ زندگی اللہ کے نام زندگی ہے میں تو جی بڑا پاپی ہوں یہ ایک منافق کہے گا ہمیشہ وہ اپنی زبان سے نہیں کہے گا بلکہ وہ دل سے مانتا ہے کہ میں پاک نہیں میرا نفس پاک نہیں اور ایک بہت بڑا جرم ہے جس نے ماضی میں بھی بہت لوگوں کو ہلاک کیا آج بھی بہت لوگوں کو ہلاک کر رہی ہے اور آگے بھی یہ انسان کو آگ تک لے کی جائے گی جس سے علماء فقہہ معلمین مدرسین the giants of the past used to say اپنی نفس کے ساتھ خسنِ ذنبت رکھ don't have a good assumption about your heart in fact انسان کے ایمان کی مسلمان کی سب سے top class attribute یو ہوتا ہے کہ اس کا سو ازدن بن نفس ہوتا ہے اس کا اپنے آپ سے ہمیشہ برا گمان ہوتا ہے that i am not a righteous man وہ شخص جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ تسکیہ کی ہمارتوں کو cross کر چکا ہے he has crossed the ladder of purification reached the level of حسان and is doing his wajibat and haram leaving haram and doing mustahabat and leaving makrohats doing the mandatory do's and leaving the mandatory do not's doing the preferable do's and leaving the preferable do not's and doing the choice based do's and leaving the choice based do not a person who thinks جو اپنے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ میرا بیڑا پار ہے لفظا نہیں قلب یہ الفاظ منافقوں کے الفاظ ہیں میں تو جی بڑا پاپی ہوں یہ ایک منافق کہے گا ہمیشہ a moment will not say it from his mouth وہ اپنی زبان سے نہیں کہے گا بلکہ وہ دل سے مانتا ہے کہ میں پاک نہیں میرا نفس پاک نہیں میری عمال اور حرکات میری ایکشنز اللہ والے نہیں ہیں میں ابھی تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا جو گھدے پہ بیٹھ کے معذ بن جبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے میرے صحابی تو جانتا ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے تو انہوں نے کہا تھا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ تو اللہ کی جاگیر کسی غیر اللہ کے نام نہ کریں اللہ کی صفت کسی غیر اللہ کے نام نہ کریں اللہ کی ملکیت میں کسی کی پروپوزیشن انگلوڈ نہ کریں یہ زندگی اللہ کے نام زندگی کہہ دے اپنی زبان سے ابراہیم علیہ السلام کے تیری زندگی تیری موت تیرا روزہ تیری نماز تیرا زباہ تیری ہر میکرو مائکرو موومنٹ اللہ کی تھی اللہ کی ہے اور اللہ کی رہی تو شاید امید ہے کہ دور آخرت کے درخلہ پا جائیں گے اور اکثر انسانوں کے دل کی سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ they have a very good assumption about their own self حسن الزن بن نفس and they have a سوء ظن باللہ اور اللہ سے بڑھ گمان حالانکہ مومن کا حسن الزن باللہ ہوتا ہے سوء ظن بن نفس ہوتا ہے اپنے آپ سے اس کا ہمیشہ برا گمان ہوگا کہ میں نہیں کہ میں صحیح نہیں جانا مجھ سے غلطی لگتی اور یہ وہم نہیں ہوتا وہم وہ ہوتا ہے جس پہ وہ confused ہوتا ہے عدب یہ ہوتا ہے کہ وہ اچھا کرتے بھی اپنے اندر attitude رکھتا ہے ہو سکتا ہے مجھ سے غلطی ہو جائے